دوستہ نمسکار جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آنے والی چھہ تاریخ میں کیرانہ کے گاؤں ڈنڈو کھیڑا میں مہا پنچائت بلائی گئی ہے اب جو اس مہا پنچائت کو اس آئیجن کو کرانا چاہتے ہیں وہ سبھی لوگ ابھی گاؤں بورا میں ہیں وہ گاؤں در گاؤں جا کر نہیں ہوتے دیے جا رہے ہیں کہ آپ سبھی کو چھہ تاریخ میں گاؤں ڈنڈو کھیڑا پہنچنا ہے سوسل میڈیا پر جور سور سے پرچار چالو ہے اب چھہ تاریخ میں وہاں پر کیا ہونے والا ہے اسی کو لے کر بات چیت کریں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے جو نیوتا دینے والے لوگ ہیں اس ٹیم کے لوگ یہاں پر موجود ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے جو بلوہ گجران کے پردان جی ہیں پردان جی رام 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 جی رام رام صاحب دنڈو کس لئے گوم رہے جی ہیں چھہ تاریخ میں جو ہے جی چور اسی کی پنچائت ہے ماہ پنچائت سر سماج کے تو اس کے لئے آئے نیوتا دینے یہاں پردان جی کہ یہاں ممتع چودری جی کہ یہاں پنچائت کس لئے کر رہے ہیں پنچائت کر رہے ہیں جی پنچائت کس لئے کر لو مدد ہے سماج کے بہت کیوں جی بہت مدد ہیں کیوں جی سماج کے لئے بہت مدد ہیں شکشہ کا مدد ہے اور سماج میں جو کروتیا ہے ان کے لئے ہے اور جو یہ چل رہا معاملہ جیسے کہ ابھی معاملہ چل را جیلا پنچائت کا کیوں جی اس کے لئے بھی ہے کافی مدد ہے سماج کے لئے تو یہاں سنجی پردان جی ہیں پردان جی جاتا تر تو جو فوکس میں دیکھ رہا خاص کر سوسل میڈیا پر جو کمنٹ آ رہی وہ کیول مدوگرجر کا نام لیا جا رہا اور بہت سارے لوگ تو اس لڑائی کو مدوگرجر والا جو پرکرن ہو گیا اس لڑائی کو پردیو چودری ورسیز منیس چوان کی اس سے دیکھ رہا کیا اس میں کتنی سچائی ہے اس بات میں دیکھو وہ تو راجنیتک بات ہے ہم تو سماج کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم نے جو ہے سب لوگوں نے مل گئے چھتیس برادری کی پنچائد بلائی اس میں سماج میں جو کرتیاں ہیں ان کو دھوڑ کرنے کے لیے پنچائد بلائی اور مدوگرجر کے معاملے میں بھی جو راجنیتک لوگ جو ہے ایک دوسرے کو نچھا دکھانے کا کام کر رہے اس پر بھی چرچہ ہو گیا کون دکھانے چاہ رہا کون دکھانے چاہ رہا میں کسی کا نام نہیں لے جگ جاہر ہے آپ لوگ سمجھ رہے کون لوگ ہیں کیا کارن بڑھا اتنا ایک دا مچانک سے اتنا بڑا بوانڈر رہے گا اس بات پر ہم تو ساماجک لوگ ہیں راجنیتک لوگ ہیں ساماجک طور سے پوچھنا جاننا چاہ رہا ہمیں ساماجک طور پر ہی جاننا چاہ رہا ہے اسے کیا کارن بڑھے کہ سماج ٹھوٹ گیا کارن ہے لالچ بھائی لالچ بری بلا ہے آپ جانتے ہیں پورا سماج جانے ہیں پورے جن پر جانتا ہے کہ مدو گجر کو ماندی منتی وریندر شنگ نے بڑی محنت کے ساتھ بنایا تھا لگبک تین سال پہلے اسے کوئی جانے بھی نہیں تھا کوئی چٹچی چہرہ نہیں تھی مدو انہیں اپنی پراغہ سیٹ وار چودہ سے جیلا پنچے سدس سے بنایا کے اور پھر جیلا پنچے ددیکس بنایا تھا آج کچھ لوگ دنبل سے جیسے بھی جو لالس چھوٹی مانسکتہ کا پریچے دیتے ہوئے گندی راجنیتی جو کرنا چاہ رہے اس جنپد میں وہ دربھاگیا پون ہے جن لوگ انہیں بنایا تھا انہوں نے اس جنپد کے وکاس کے لیے انہیں بنایا تھا اب لالچ کے لوگ کے وہ شبوت ہو کر کچھ لوگ یہ ہے اس طرح کی راجنیتی کر رہے ہیں وہ گندی راجنیتی ہے اسے پورا سماج اور چھتیس ورادی پیڈی تھے اس بات کو لی میں دیکھ رہا سوسل میڈیا پر کچھ جو ایسی سماج کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہم دو مدو گرجر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے سماج کی ہے اچھی بات ہے بھائی مدو گرجر دیکھو سنو مدو گرجر ایسی سماج سے آئی تھی اور جو گرجر سماج میں آگی تو اس کا سواگت ہے بھائی اگر میں ہمارے ساتھ کھڑے تو اچھی بات ہے ان کا بھی سواگت ہے کتنے گاموں میں جائے لیا آج بھائی جی آٹھ ساتھ میں جائے لیا سب سے لگ رہے ہیں کتنے گاؤں کا ورولی لگ بھائی کاؤ رولی لگ بھائی ساتھ سٹھائیس ساری چوراسی میں جاؤ گے یا اور کئی سانپور مجھ اپنا کر بھاگ پت میرے تک بھی ساری چوراسی میں کیا امید لگ رہی کیا آرہا امید تو ہے لگ رہی سب لوگ کارے بھائی جب چوراسی کے پنچے در سب سماج کی سب کا سمرتھان ہے باری ماترہ میں پہنچیں گے لگ باگ 35 سے 45 در آدمی پہنچنے کی امید ہے ادھر اٹھندر پردان جی ہے پردان جی جیسے ہی ہو جو مدہ چلے رہا خاص کر مدو گجر بڑا جب میں بہت سارے لوگوں سے مل لیا کلس میں بات ہی کر رہا بہت سارے لوگوں کی کمنٹ بھی آ رہی لوگ نو کہہ رہے جب میری جورت پڑے تم گجر ہو جاں مسلم گجر کہہ رہے اور جو جورت نہیں ہوتی پھرہ مسلمان ہے اس میں کیا آ رہا ہے کون کے مسلمان ہے مسلمان میں اپن کی پوجہ پت دیتی ہے ماری اپنی ہے لیکن بیرادری تھوڑا ہی بدل جگی نہ ان کی بدلتی نماری مارا رینڈ سینڈ مارا کلچر مارا سارا بیوار ایک ہے تو یہ تو راجنیتی کی بات کر رہے آپ پترکارم ہوتے جو کمنٹ ہے رہے ان کے اس پر ہی کر رہا دیکھو جب بھی سماز کو سنکٹ ہوگا ہندو مسلم گجر دونوں ایک سکھے کے پہلوں ہیں کھڑے میں لگیں ایک جگہ یہ تو کمنٹ تو ویسے مانسکتا کے لوگ کریں جو کھراب مانسکتا کے لوگ ہیں ہندو مسلم گجر تو ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں بھائی صاحب اور جب بھی انہیں ہماری جرد ہے ہم آواز دیں گے کھڑے ملیں گے دیکھو چوراسی کی بات آگا ہے دونوں سے پوری ہوگئے ایسا تو ہے نہیں ہوا ہندو گجروں سے پوری ہو جائے گی چوراسی ہے ان سے پوری ہوگئے چوراسی کے سممان میں ایسی کیا ٹھیس آئی ایک دم پنچات بولانی پڑ گی بھائی پورے چہتر میں گمہ جا رہا بڑی خواب ہے کچھ بیٹھ کے بڑا نیرنہ لے گی سممان سممان میں کیا ٹھیس آئی اپمان کس چیز میں ہوا نہیں سممان کا کانوش آیا اپمان کا لکھا ہوئے نا جو بینر چھپرا سواب ایمان کے لئے سواب ایمان کا سواب ایمان کے ساتھ چھڑ چھڑ کی گئی ہوگی نا سواب ایمان کا مطلب ہے سب ملکے بیٹھیں گے بجرگ اپنے بچوں کو بھی آگے کے لئے مارک درسن کریں گے سواب ایمان تو تب ہی تو جاگروت رہے گا جب ہم بیٹھیں گے چرچہ کریں گے جب ہم چرچہ نہیں کرتے ایک منچ پہ ہم بیٹھتے نہیں تو سواب ایمان بھی کہاں جاگروت رہ جگا اسے جاگروت رہے ہو ہم ایک منچ پہ بنے رہے ہیں ماری اندو مسلم ایکتہ بنی رہے اسی کو لے کے سماج بنچائت کر رہا ہاں احمدو گزروالا بھی ایک مددہ رہے گا اور کیا مددے رہیں گے اور سماج ایک مددے رہیں گے اپنی ایک تا کیسی بنی رہے یا کھنڈ تا کیسی بنی رہے مہری آپس میں اور راجنیتی چرچہ بھی رہیں گی اور سماجی چرچہیں بھی رہیں گی جو سماج کے موجیز لوگ بیٹھیں گے وہ وہاں پہ چرچہ ہوں گی اور کوئی نیرنے پہ جاؤں گی تو کیا لگ رہا آپ نے جیسا آپ کم مدر کم گھوم رہے کس طرح کا ریسپونس ہے رہے لوگوں کی طرف سے بہت ہی امدہ ماہول ہے لوگوں میں بہت اتصا ہے خاص کر جو اٹھارہ سے اٹھائیس والیا یو آور گئے اس میں بہت دلچسپی ہے کیا ہونچی یہ ہمیں تو یہ لگ رہا بڑی بھیڑ ہو جائے گی وہاں اس کی وسطہ ٹھیک ٹھاک بنی رہے تو اچھے سے پنچائت سمپن ہو جاؤ اور اس کے کچھ اچھے دور گامی نرنے نکلے اور جو گلتت ہوئے ان کو ٹھیک ٹھاک میسی چلا جاؤں اور بھی ہیں یہاں آجی بھائی جی کیا لگ رہا آپ نے کیا جیسا پنچائت کے لیے جور سور سے گھومہ جا رہا ہے پوری ٹیم بن کے گھوم رہی ہیں تین تین چار گاڑ چار چار گاڑی چل لی ہیں کافیلے میں کیا لگ رہا ہے پنچائت میں کیا ہوگا پنچائت میں اچھے نرنے لیے جاؤں گے سماج میں جو کوریتی آئے ان پھر بات کرے جاؤں گے اپنے چوراستی کی بات کرے جاؤں گے اندو مسلم گوزر ہیں سب بیٹھ کے بات کریں گے بڑی پنچائت ہے اور سب ہی بھی سو پہ چرچہ ہوگی وہاں اور کافی لوگ جاؤں گے وہاں پنچائت پنچائت اچانا کیوں بلانی پڑی جب سہ مدھو گر جرواڑا جو پرکرن ہویا تب سہی کیوں جورت پڑی پنچائت کی پنچائت تو ہوتی رہنی چیئے اپنی برادری کی سماج کی پنچائت تو اچھی بات ہے سماجی اسطر پر پنچائت ہوتی رہنی چیئے کافی دن ہوگی پنچائت پچاس سو سال بعد پنچائت ہوگی چوراستی کی اب دیکھو اس میں اچھے لوگ آویں گے اچھے اچھے نرنے ہوگے سماجی پہلے بھی ہوئی تھی ایک پنچائت یہ کہہ رہے تھے جو مسلم گجر ہیں پہلے ہم دے دیں گا پنی لڑکی نے پھر ایک نے تانا ناک مہردی تھی سارا کام رک گیا تھا کدھی پھر ناک مہردی کوئی پھر سارا کام رک جا نہیں یہ تو مارت پہلے ہوئی ہوگی بات ہم تو پتہ نہیں سونی نہیں مطلب کئی ہے بات میں نے سونی اسی بات آجی تاو جی کیا لگے پنچائت کا با ہم نے کچھ نہیں بیرا پنچائت کے پہلے میں انٹرگ پوچھا پردان جی پردان جی ہم تو دسالے کے ہیں ہم تو پوچھتا دسالے کے نہیں بولتے گا نا ہم نے بولتے ہیں چلو بھئی در اور پردان جی ہو رہے ہیں آجی پردان جی ٹھیک ہو آجی بڑی آجی آپ سنوی یہ بھائی صاحب کیا لگے راجی صاحب جا تو پورا ہو لیا کامی تو مدھو جر وڑا ساپ ساپ دکھائی دے رہا بھئی اسی کے لیے ایک دم اچانک پنچائت بولا دی پتہ تو سبھی نہ ہے جی اس کے بارے میں تو پھر صحیح کیوں نہیں بتا رہے صحیح جو مدھا ہے اس کو کیوں نہیں بتا جائے رہا لوگ گمہ پھرا کے بتا دیں ایک وہ اندو مسلم پر بات ہوگی اکتابہ بات ہوگی کوریتیوں کی بات ہوگی کوریتیا کونسی آگی اچانک سے ایک دم نا تو اندو مسلم ہی کوئی بات آئی جو مدہ ہے جو سماجی کمیاں آئے میں بھی اس میں پنچائت میں رکھی جاؤں گی رہے اندو مسلم کی میرے بھائی ہیں آپ لوگ اندو مسلم پر گلت لے جو یہ بھائی ہیں ہمارے اور ہم ان کے بھائی ہیں جہاں بھی انہیں میرے جورت پڑے ہم نے نکی پڑے یہ تو پردانج نے بتایا اندو گجر مسلمان گجر تو ایک شکے کے دو پہلوں ہیں اور اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہ اب تو بات اس میں ساپ ساپ ہے آپ ساتھ رہیں گے اور ساتھ ہی ایسا کچھ نہیں ہویا کبھی بھائی جورت نہ پڑی ہو جورت پڑے گی سماج نے ہندو مسلم دنوں گجر بھائی ہیں یا سر سماج کی پنچائت ہیں جو بھی نرنے لے جاؤں گا سماج کا ٹھیک ہی لے جاؤں گا چودری جی نے کیا بتایا چودری کے چودری انہوں نے کیا کہا چودری کے چودری وہاں پر آؤں گے انہیں کے اس میں نترت میں پنچائت ہوگی چودری کی چودری کی پکڑی انہیں کے آدار پر بات ہوگی سب جی سنینے لے ہوں گے وہیں میرے چودری ہیں ویسے ہی آگے بات چلے گی اور بھی چینپال بھائی جیسا کئی دن سے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر یوں ہی مددہ چلیا کہ چودری کی جو پنچائت ہے وہ انہیں جاری ہے لیکن منیس چوان تو سانپور بھی گئے سماج میں اپنی بات رکھی سماج میں اپنے سواب ایمان کے لیے لڑنا ہے سماج میں سواب ایمان نے ٹھیس پہنچ ہے رہے کچھ لوگ کچھ لوگوں کے نام نہیں بتا پتتے ہیں پتہ نہیں کیا کرنے سب نہ پتا ہے تو بھائی اس میں نام لہونے کی جو بات کیا انہیں تو سب نہ پتا کون ٹھیس پہنچ ہے رہا کون نہیں پہنچ ہے رہا یہ سماج میں ٹھیس ہی تو پہنچا سہی سلامہ جلہ پنچائت چلتے ہوئے ایک دم اس کا کام روک گیا سماج کے سواب ایمان کی نہیں تو ٹھیس پہنچ ہے رہے لوگ بنائی تو منتری جنے تھی منیش چوان نے بنائی تھی ان کونسوں کا یہ کل کہاں تھے جو ان سے آج ہم جو ان سے ہم درد بن رہے جس کی گود میں جا کے بیٹھ گئے میں کل کہاں تھے یہ بھی ہے کہ پارٹی میں تو جو کی تو ہے بھارتی جنتہ پارٹی تن چھوڑی پارٹی میں پہلے بھی تو تھے پہلے کہاں تھے پرسن چوڑری کہاں تھے بھی پکس میں نہیں تھے مدھگر جری کہہ رہی انٹریو میں کہ میری کچھ باؤناؤ سا آتھ ہوئی ہے وہ تو بچاری سیدھی ہے اس پہ تو جو کو آو گے وہ ہی کہے گی وہ اپنے اس دے تھوڑے ہی کہہ رہی وہ تو جی سکھو ہے رہی اس پہ اس ہی کہے گی وہ تو جی سکھو آو گے اس ہی کہے گی وہ تو سیدھی ہو رہت ہے بچاری جکر بیکھاؤں گے بیکھ جائے گی چھے تاریخ میں مان جے گی نہیں مانو نہ مانو کچھ مدھے سماج کے بھی ہوں گے چھے تاریخ میں میں مدھہ تو مدھو گجر کا یوں اور کیا مدھے رہیں گے صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہے آپ کے چینل کے مہدم سے کل کہاں تھے یہ لوگ جو آج ہم درد بن رہے جو ان سے نو کہہ رہے اربات مک دیکاروں کا انہم ہو رہا تھا دیکاروں کا انہم ہو رہا تھا یہ کل کہاں تھے کونسے کا ایک آدمی کا سائعوگ بتا دو چیئرمین بنانے میں ان کا سائع ہوگر آت تین آدمیوں کے نام ہے رہی ایک کا بتا دو کوئی سا کھڑے ہوگا کہ ایک میمبر بھی دیا ہو آج ہم درد بن گئے یہ تو بھی پکس میں تھے بھائی سب نے پتا سب نے پتا بھی پکس میں تھے اور آج آج میں ہم درد بن گئے تو یہ سدھ ہے بلکل جو ہے ایک بدلے کی باونہ ہے توٹل بدلے کی باونہ بدلے کی باونہ سماج جائے گا کام کتنا لوز ہوگا کام چل رہے تھا چت رہتا کام چل رہے تھا کام بند ہو گئے یہ سماج نہیں تو نقصان ہے سماج نہیں سنو وہ ایک دلیت کی پنچہ ہے تھو ہم کہہ رہے آج ہون ہے بھائی دلیت کی لڑکی ہے گوزروم کی بہو ہے آج ہون ہے اور دگنی سکتی ملے گی بھائی پتہ تو کرو آنن کے اموریاس کا کیا نہیں ملی تھی ہم نے پتہ یہ تھاٹا سپیری چیرمین نے اپنی گیڑی دے رکھی میں نے گیا گیڑی کہاں تھی گیڑی کہاں تھی گیڑی کہاں تھی گنر کہاں تھا گنر کہاں تھا سہرے وہیں تھے یہ تو خام خائیں وہ خام خائیں کہ وہ مدے خیرے بس تو یہ مطلب اس میں سماج کی یہ تو ہو سکتا ہے منیس چوان کو ٹھےس موچی ہو یا منتری جی کو ٹھےس موچی ہو سماج کا کیسے نام آج سماج نہیں تو ٹھےس ہے سماج نہیں تو نقصان ہے اس چیز کا بھائی پردیف چودری کا نام ہے وہ گجر ہیں انیل چوان کا نام ہے وہ بھی گجر ہیں سماج کے لئے سماج کے لئے سماج میں بیٹھ کے بات تو کرتے نا میں نہیں اگر ایک بیکتی جو ہمارے پاس بیٹھ رہا وہ بھی گجر ہیں آج وہ اس گھر سے دوسرے گھر چلے گیا تو اس میں سماج کو کیسے ٹھےس موچی سماج کے سممان کو بے پہنچی تو لیکن چیرمن بنانے میں ہاتھ کس کا تھا میں نوی تو ہاتھ تک تو ٹھیک ہے چیرمن بنائی وہ کہہ رہی مجھے میری جو میں کام کرنا چاہتی تھی مجھے ان میں رکاوٹ ہوئی اس لئے میں پڑا بدا لگی ہر میٹنگ میں گئی اور اس کے عدھکار کہیں گے بھائی ہر چیز اس نے مل رہی مان دے اس نے مل رہا بھائی گیڑی کا تیل اس کے خاتے مجھے رہا اور کے انمان ہوگا اس کا تب کیا لگ رہا پنچیت ہوگی جو نینہ بہت بہت دنیواد ابھی ہم گاؤں بھرا میں ہیں اور یہ جو آنے والی چھہ تاریخ میں مہا پنچیت بلائی گئی ہے اب اس میں کیا نینے ہونے ہیں اسی کو لے کر ہم اور بھی گاؤں میں جا کر بات کرنے کی کوشش کریں گے جو گاؤں کے گنمانیہ موجیزہ لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ان کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں ایک بار کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور ہم بینا ڈرے بینا جھکے بینا دبے کام کرتے رہیں گے جائے ہند جائے بارت